دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری، نانکنا مشینری، انمول مشینری، گرکیرت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سی این سی روٹر مشین ہے سی این سی روٹر مشین یہ ہے کہ اس میں ڈیجین جو ہے ایجلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ڈیجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا آل ان مند مشین ہے آل ان مند کا ملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڈکٹ پر آپ ڈیجین بنا سکتے ہو ہر کوئی بھی پڈکٹ ہے آپ لکڑی ہو چاہے سٹیل ہو ہو لوہا ہو الوینیم ہو کوپر ہو جہاں کوئی آپ کا ماربل ہو جہاں گرنائیڈ ہو کوئی بھی ڈیجین ہے نا کوئی بھی میٹل ہے ہر میٹل کے اوپر آپ ڈیجین بنا سکتے ہو اور اس کا ملہ اچھی خاصی آپ کمائی کر سکتے ہو اور جہاں بھی 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 آدمی دو تین دن میں سیکھ جاتا ہے باقی جو ڈیجان ہے اس میں ہر ٹائپ کا ڈیجان سب ہر ٹائپ کا ڈیجان بن جاتا ہے یہ دوستو یہ آج کل بیجنس میں کوئی بھی بیجنس ہے اس میں ڈیجان کی ہی ویلیو ہے کوئی بھی ڈیجان ہے ہر ٹائپ کا ڈیجان کسی نہ کسی مارکٹ میں ڈیجان میں ہر کوئی مشینری ہے کوئی گھر ہے کوئی مول ہے جہاں کچھ بھی آپ کا فرنیچر ہے فرنیچر کی ہمارے دیش میں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے اس کی ہمارے دیش میں انڈیا میں اس مشین میں لگا کے فرنیچر کی کوئی بھی ڈیجائن بنا سکتے ہو اور خود فرنیچر بھی بنا سکتے ہو اس میں جو ڈیجائنگ ہے ہر طرح کی فرنیچر کا لگ لگ ڈیجائن نئے نئے لیٹس ڈیجائن ہر بنا سکتے ہو گیٹ گریل ہے گیٹ ہے باریاں ہے کھڑکیاں ہے گھر کے دروازے میں دروازہ ہے کچھ اندر گھر کے اندر ہر چیز جو آرڈی ٹیکٹ آج ہر روم میں کوئی انہوں کو ڈیجائنڈنگ دیتے ہیں کوئی روم میں جو بھی ڈیجائنڈنگ کرنا ہے گیٹ میں جا کہیں میں کرنا ہے ہر ڈیجائنڈنگ اس میں ہو جاتا ہے کسٹمر خود اپنا مٹیئر لے کے آتا ہے اور آپ اس کے اوپر پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چاعرڈ کر سکتے ہو جہاں سکیر پھوٹ سے بھی چاٹری کارتے مٹیریل کے ساتھ سے کون سا مٹیریل اسی هاتھ سے چارڈ کرتے ہو دو یا رپے پتھک گھنٹے سے لے کے آپ چار یا رپے پتھک گھنٹے کے ساتھ سے چاٹری کر سکتے ہوں جہاں سکیر پھوٹ کے ساتھ سے CHP نکال کے اس کے اندازجہ نہیں اتنا پیسہ لوں گا ایک سیڈ کا وہ بھی اب لے سکتے ہو باقی یہ کام کرنا بہت ایزلی ہے جے باقی جے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ملہ جو ٹول ہے جب کچھ بھی ہے ٹول بھی سارے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس میں پچی ٹائپ کا ٹول ہے اس میں مشین ہیوی دیوٹی سٹریکچر بنا ہوا ہے اس میں آٹھ ہنچی کا پائپ لگا ہوا ہے داس ایم کی پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں جو گائیڈ ہے جو دکھئے میں ساتھ ساتھ میں آپ جو ڈیجائن ہے ویڈیو ہے ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں اس میں بھی دیکھتے جاؤں جو بھی ڈیجائن بنے گا بھی میں دکھا رہا ہوں کتنے کتنے کون سی میٹل کے کتنا ڈیجائن بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں سارا کوئی اس میں جو گائیڈ ہے اوپر لائنر گائیڈ ہوئے ہے وہ حیون بھی اس میں بھی ماں اپنے ہیں اور اس میں جو سپینڈل ostatinho ہاں جیپنی ہے اور جو حیون گاگ سو جِرمین ہن ہے بہت بڑیا جو گائیڈوے ہے جہاں سپنڈل ہے وہ بہت بڑیا کمپنی کا اچھا لگا ہوا ہے اور یہ سنگل فیس میں بھی سپنڈل چل جاتا ہے اور تھری فیس میں بھی چل جاتا ہے آپ جو بھی مشین لینا چاہو پہلے بتا دو سنگل فیس لینی ہے جو تھری فیس لینی ہے وہ ہی ڈیجائن ہم کر کے دے رہتے ہیں باقی اس مشین میں جو ڈیجائن ہے مل ڈیجائن کی ہی ویلیو ہے پہلے جو ہاتھ سے اس میں بہت ساری لیور پڑتی تھی بہت کسلی پڑتے تھے ڈیجائن جو ہاتھ سے بناتے تھے فرنیچر میں ڈیجائن کوئی بھی ڈیجائن ہاتھ سے کاراگری سے بناتے تھے ابھی یہ سارا ڈیجائن جو ہے وہ مشین لری سے ہو جاتا ہے سین سی راٹر سے ہو جاتا ہے کوئی بھی ڈیجائن بہت ایجلی کم ٹائم میں وہ بن جاتا ہے اس میں جو ساکٹیٹ ہوتا ہوئی ہم دیتے ہیں ساتھ میں آپ کمپیٹر میں کوئی بھی ڈیجائن نکالو وہ ڈیجائن پینڈرائی میں ڈالو وہ مشین میں پینڈرائی لگاؤ وہ ہی ڈیجائن جو ہے کمپیٹر میں کوئی ڈیجائن جو ہے سین سی راٹر میں آپ کا وہ ہی ڈیجائن بن جائے گا آپ کسٹمر جو بھی ڈیجائن بولتا ہے کوئی بھی ڈیجائن کسٹمر لے کے آتا ہے میرا یہ ڈیجائن چاہیے وہ چاہیے وہ سارا کچھ بن جاتا ہے اور ایم ڈی ایڈ بورڈ ہے کچھ بھی ہے وہ جو اسے سیڈھیوں کے بار ایم ڈی ایڈ بورڈ لگتا ہے گھر کے بار بہت سارے ڈیجین ایم ڈی ایڈ بورڈ کے لگتے ہیں اور جو ملکہ گیٹوں کے اوپر جو سٹینلیس ٹیل کی چدریں لگتی ہیں کچھ کوپر کی ہے گرنائیڈ کے گھر کے بار جو گرنائیڈ میں پتھر میں آپ کا نام ایڈرس لکھا ہوتا ہے نیم ڈی ایڈ لگتی ہے گھر کے بار پتھر میں وہ بھی بن جاتی ہے بہت سارے ہرٹ ٹائپ کا جو بھی دنیا کا ڈیجین ہے انڈیا میں کوئی بھی ڈیجین ہے وہ ہرٹ ٹائپ کا ڈیجین آپ کا بن جانا ہے اس میں اور اچھی خاصی کمائی اس میں بن جانی ہے میں اس کے پروجیکٹ رپورٹ جا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کتنا منعبہ آپ کما سکتے ہو یہ مشین کا بہت اچھا بڑیہ کام ہے اس میں بہت زیادہ مشینہ نہیں لگی ہوئی ہے کم مشینین مارکٹ میں ابھی لگی ہوئی ہے جو لوگوں نے پہلے لگائی ہوئی ہیں چوبی چوبی کمٹس مشینے چلا رہے ہیں اور جو آپ پہلے لگا لوگے اچھا خاصا چل جاتا ہے بہت کم مشینے لگی ہیں آپ بارہ چودہ کمٹس کمٹس چلا گے اچھا خاصا پروپٹ کمال ہوئی کیونکہ ابھی مارکٹ میں بہت کم مشینے لگی ہوئی ہیں پہلے مشین لگا ہوگے تو پہلے آپ کا بیزنس بہت جلدی چل لے گا اور اس کے پروجیکٹ رپورٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ابھی یہ دیکھئے کہ جے کر آپ میں منیمم کم سے کم بتا رہا ہوں جب آپ کی ڈیلی مشین پہلے لیا آپ نے آپ ابھی آپ کی مارکیٹ ابھی کم ہے ڈیلی آپ پانچ گھنٹے مشین چلا رہے ہو دو یار پیہ پر گھنٹے کے ساتھ سے آپ اس کا چار ملو میں کر رہا ہوں ڈیلی آپ کا پانچ گھنٹے مشین چلایا داسیہ رپیہ ڈیلی آگیا آپ کا داسیہ ڈیلی کا ملک کے میدھے کا تین لاکھ رپیہ آپ نے کمالیا اس میں ایک آپ نے لیور رکھائے گی آدمی کے لیور چاہیے اور بجلی کا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں اس میں لیور ہے ملو بجلی لیور جو آپ کا بارہ تیرہ یار پیہ پندرہ یار پیہ میں بڑی اسکلڈ آدمی مل جاتا ہے ملو بارہ تیرہ یار پیہ آدمی لے رہا ہے پانچ گھنٹے بجلی کا لگا لو اٹھانہ کیا ارپیہ میدھے کا خرچہ آئے گا آپ یہ دو ایر پیہ داسیہ ڈیلی کمارے تھے تین لاکھ میدھے کا ہو گیا اس میں بیسے ارپیہ نکال دو اس کا لیور کا اور بجلی کا اور بیسے ارپیہ نکال دیا تو کم سے کم دو لگ سی ارپیہ آپ نے ارننگ کر لیا کوئی ملو زیادہ کوئی منت نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام اس کے آگے جے کر آپ مشین جو آٹھ گھنٹے چلاتے ہو دیکھو دوستو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جے کر مشین پہلے پانچ گھنٹے کی میں کلکولیشن بتایا ابھی میں آٹھ گھنٹے کی بتا رہا ہوں یہ آٹھ گھنٹے جے کر ڈیلی مشین چلاتے ہو آٹھ گھنٹے کا ملو ہے کہ دو رپے دو یا ارپیہ پر تین کھنٹے کے ساتھ سے لے رہے ہو تو آٹھ گھنٹے میں آپ کا دیلی سوڑہ یا ارپیہ ہو گیا سوڑہ یا ارپیہ کا ملو ہے کہ میں انہیں کا آپ کا چارلہ خرصی ارنگ کر لیا اس میں بجلی خرچہ جو بھی ڈال کے بیسی ارنگ پچی ارنگ نکال دو تیسی ارنگ نکال دو پھر بھی آپ کا ساڑھے چارلہ خرصی ارنگ کر لیا یہ اس کی پرجیکٹ رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوستو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھئے کسٹمر نے مٹیل اپنا لے کے آنا ہے مٹیل اس نے واپس لے جانا ہے اپنے لیبر لے رہی ہے جو بہت سارے لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے بول رہے ہیں کہ اتنا کام ہے کہ ہم چوبی چوبی گھنٹے مشینیں چلا رہی ہیں جس نے ایک مشین لگایا اس نے اور ہم کو آٹو دے دیا دو دو تین تین مشینیں لگا لی ہوتا ہے یہ اب جو کر بھارہ گھنٹے مشین چلاتے ہو تو میں اس کی کلکولیشن بتا رہا ہوں پرجیکٹ رپورٹر یہ دیکھو بھارہ گھنٹے چلا رہے ہوتے جی آپ دو ایرپیہ اپنا تھی گھنٹے کا ہے اور ڈیلی آپ کا چوبی سے ہر ہو گیا اور مینے کا جے آپ کا سات لکھ بی سے ہر پیہ ہو جاتا ہے سات لکھ بی سے ہر میں سے جے بیجلی لیبر آپ نکال لو تیس ہی ہر پینتی آر چاڑی آر بھی نکال دو تو پھر بھی آپ تقریبا جے دیکھو ساڑھے شیہ لکھ پونے سات لکھ رپے آپ اجلی مینے کا کم آ رہے ہو ملک اچھا خاصہ بیجنس ہے مشین کا جو پیسہ لگا رہے ہو انویسٹمنٹ کر رہے ہو دو چل چل مینے میں آپ کی مشین بری ہو جاتی ہے دو چل مینے میں آپ ملک اچھا خاصہ بیجنس کر کے اچھا خاصہ پروپٹ ریڈا آپ کما سکتے ہو یہ اچھا بیجنس ہے یہ دوستوں ماری ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہا کرو اور آگے جو ہے شیئر کرتے رہا کرو آگے جو بھی آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس جو ورسپ میں جو آپ کا ہے اس میں آگے ورسپ میں آپ کے دوست ہے فرینڈ ہے اس کو بیجتے رہا کرو کیونکہ اس میں آگے جو بیجو گے کسی نہ کسی کو بیجنس کا پتا چلے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی بیجنس کرے گا تو اس کا بھلا ہی ہوئے گا دوستوں یہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہ کہ میں کلکولیشن آپ کو بتا دیا سارا کوئی سے پرجیکٹ رپورٹ جو تھی جو کہ مارکیٹ میں آپ اس میں اپنا لے کے آئے گا اس میں دیجائننگ کر دیا جہاں کچھ اور ہے خود اپنا جو پرجیکٹ بنا سکتے ہو اس میں ایسا ہے کہ خود اپنا مٹیر لے کے وہ کوئی بھی دیجائننگ کر کے کسمر آتا ہے وہ ریڈی میٹ لے کے بھی چلا جاتا ہے جو دیجائننگ بنا ہوتا ہے وہ بھی آئے لیکن آج کے جگہ میں جیدے کوئی انڈیا میں بہت سارا فرنیچر کا بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سارا فرنیچر بند کے ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت سارا بہت سارا فرنیچر ایتر ایکسپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ میں دیکھو اب آج کال سٹیل کا فرنیچر بنھ رہا ہے کچھ اور بنھ رہا ہے کچھ گولڈن کالر کا بہت سارا اپورٹ بند رہا ہے توبی narrower جو دیجائننگ آپ دو چالے مشینیں ایڈ آن کر کے اور اس میں فرنیچر کی بہت سارا ایٹمیں بنا سکتے ہو بہت سارا ایٹم بنا سکتے ہو جومر بنا سکتے ہو کچھ اور بنا سکتے ہو کچھ بہت سارا سمان جو ہے اس میں ڈیجائن کر سکتے ہو وہ بنا کے اپنی پڈکٹ بنا کے بھی آپ سیل کر سکتے ہو ایکسپورٹ کر سکتے ہو بہت بڑی بڑی فیکٹری ہے اس کا ایکسپورٹ والی فیکٹری نے یہ مشینے لگا لیا ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں فرنیچر بنا کے کچھ اور بہت سارا مٹیر جو ہے اس میں بن جاتا ہے جو اس میں کئی ٹائپ کا جو ڈیجائن ہے کئی ایٹم ہے کئی پوڈکٹ ہے جس میں ڈیجائننگ کر کے بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور انڈیا میں بھی بیش سکتے ہو اور یہ اچھا خاصا بیجنس ہے اور ہماری ویڈیو جا آیا ہے کہ شروع سے لے کے اخیر تک دیکھا کرو اور جو آپ کے ویڈسپ میں کوئی بھی گروپ ہے آگے اس میں شیئر کرتے رہا کرو اور شیئر کرو گے اور ہماری ویڈیو کے کچھ بیو بھی جائیں گے اور ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائبر کراؤ اور لائک کرو اس میں سسکرائب کرو لائک کرو اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے ان تک دیکھا کرو اور آپ کو نئی نئی ویڈیو جو آتی ہے اس کی نئی نئی بیجنس جو آتا ہے اس کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے دھنیواد تھنکس ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے نیت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نا بلیو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس ایڈیاس پہنچیں چینل کو سبسکرائب کر لیں